6 جنوری 2004 دبائی میں خدائی کا کام شروع ہوتا ہے دنیا کی سب سے انچی بلڈنگ بنانے کے لیے 2004 میں دنیا کے سب سے انچی بلڈنگ ٹائپائی 101 تھی یہ بلڈنگ ٹائیوان میں واقع ہے جس کی انچائی 510 میٹر ہے مگر دبائی میں جو بنانے کا سوچا جا رہا تھا وہ خود میں ایک انبلیویبل اور ریکارڈ بریکن پروجیکٹ تھا آپ کو ایک بار پھر سے اہمی فیکٹس ٹی وی میں خوش آمدید کہتی ہیں دبائی میں اس بلڈنگ کو اتنا انچا بنانے کا سوچا جا رہا تھا کہ نہ صرف یہ پوری دنیا کی سب سے انچی بلڈنگ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کی انچائی اتنی زیادہ ہو کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی جلدی اس جیسی بلڈنگ بنانے کا سوچ بھی نہ سکے بچھ خلیفہ سے پہلے جتنے بھی انچی بلڈنگ تھی ان کی بلندی میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا مطلب کہ ان بلڈنگ میں زیادہ سے زیادہ فرق صرف پچاس میٹر کا ہی ہوتا تھا مگر یہ بلڈنگ پچھلی تمام بلڈنگ سے بہت زیادہ فرق سے بنائی جا رہی تھی یعنی اس بلڈنگ کی انچائی پچھلی تمام بلڈنگ سے بہت زیادہ تھی اتنے زیادہ فرق سے بنائی جانے والی یہ بلڈنگ جسے بنانے میں تقریباً پانچ سال کا وقت لگتا گیارہ اکتوبر دوہزار نو کو اس بیلڈنگ یعنی برج خلیفہ کی کنسٹرکشن ختم ہوتی ہے اور جب اس کی آپننگ ہوتی ہے تو تمام دنیا کی ہوش و ہواس کو اڑا کے رکھ دیتی ہے جیسے ہی پوری دنیا نے اس آلی شان بیلڈنگ کو دیکھا تو بہت سے ممالک نے فاضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس سے بھی زیادہ انچی بیلڈنگ بنائیں گے اور کئی ممالک نے تو کوشش بھی کی مگر مکمل طور پر ناکام رہے تیرہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے مگر آج تک برج خلیفہ کا ریکارڈ نہیں ٹوٹ پایا آخر کار اس کی وجہ کیا ہے کیوں کوئی اور ملک اتنی انچی بیلڈنگ نہیں بنا پایا آج کیسے ویڈیو میں ہم اس معاملے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تقریباً چار سالوں کے لیے دنیا کی سب سے انچی سرٹرکچر تھی The Great Pyramids of Giza جو انسانوں نے بنائی تھی جسے پچی سو بیسی میں بنایا گیا تھا اور یہ فیرو فوفو کے لیے ایک ٹوانب کے طور پر بنایا گیا تھا اس کی انچائی ایک سو پنتالیس میٹر ہے اس کا ریکارڈ تیرہ سو گیارہ میں توڑا گیا تیرہ سو گیارہ میں انگلینڈ میں ایک کیسرل بنایا گیا تھا جس کی انچائی ایک سو ساٹھ میٹر تھی اور پھر اگلے پانچ سالوں تک اس ریکارڈ کو ایک کے بعد ایک چرچ نے توڑا جب تک آئیفل ٹاور نہیں بن گیا آئیفل ٹاور اٹھارہ سو نواسی میں بنایا گیا تھا مگر یہ تمام بیلڈنگ صرف بادشاہوں کے لیے بنائی گئی تھی یا پھر ان بیلڈنگ میں زیادہ تر چٹھ تھے مگر ان میں سے ایسی کوئی بھی بیلڈنگ نہیں تھی جو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہو جہاں آ کر انسان رہ سکے اور کام کر سکے اس سے پہلے سب سے اونچی بیلڈنگ شکاگو ہوم انشورنس بیلڈنگ تھی جو شکاگو میں واقع ہے اور اس بیلڈنگ کی انچائی دہ گریٹ پیرامیٹ آف گیزہ سے بھی کم تھی مگر یہ وہ بیلڈنگ تھی جہاں آ کر انسان رہ بھی سکتے تھے اور کام بھی کر سکتے تھے اسے دنیا کے پہلے سکائسکریپ پر بیلڈنگ کہا جاتا تھا اس بیلڈنگ کے بعد انویشن کا کام شروع ہو گیا یہ کام سب سے پہلے نیو یورک اور شکاگو میں شروع ہوا تھا اور بعد میں پوری دنیا میں پھیلتا گیا جو آج کے وقت میں دبائی میں آ کر رکا ہوتا ہے برج خلیفہ پچھلے تیرہ سالوں سے دنیا کی سب سے انچی بیلڈنگ ہے دراصل جب برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کی پلیننگ یہ جا رہی تھی تو اس وقت اس کی ہائٹ صرف پانچ سو پچاس میٹر تک رکھی گئی تھی مگر بعد میں جیسے جیسے اس پلیننگ کو آگے بڑھایا گیا تو اس کی انچائی کو بھی بڑا بڑا تک آٹھ سو انتیس میٹر تک کر دیا گیا وجہ یہ تھی کہ دبائی کا جو ڈاؤن ٹاؤن ایریا ہوگا یہ بیلڈنگ اس کی سینٹر پیس اٹریکشن ہوگی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نائنٹیز کی دہائی میں دبائی صرف تیل پر ڈیپینڈنٹ تھا اور بعد میں دبائی کے رولرز نے سوچا کہ دبائی کو اپنی اکانومی کو ڈائیورسی فائی کرنا چاہیے دبائی کے رولرز چاہتے تھے کہ دبائی ایک ٹورزم ہب بن جائے اور لوگ باہر سے آکر یہاں انویسٹمنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دبائی کو ایک اکانومک ہب بھی بنانا تھا اس کام کو سر انجام دینے کے لیے دبائی کے رولرز کو کچھ ایسا کرنا تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اٹریکشن دبائی کی طرف آ جائے بجھ خلیفہ اتنی انچی ہے کہ اگر آپ اس کے نیچے کھڑے ہو کر سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر بعد میں جلدی سے لفٹ لے کر بجھ خلیفہ کے ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ دوبارہ سے ایک بار پھر سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس بیڈنگ کو بنانے کے لیے 1.5 بلین ڈالر کی کوسٹ پڑی تھی اور اس کو مکمل کرنے کے لیے بارہ ہزار سے زائد فرکرز نے مل کر کام کیا تھا جو مختلف ملکوں سے آئے تھے جس مقصد کے لیے اس پروجیکٹ کو بنایا گیا تھا وہ مکمل طور پر کامیابی ہو گیا تھا آج کے وقت میں دبائی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ویزٹ کیے جانے والی جگہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے وقت میں دبائی ایک ایک ایکانومک حب بھی بن چکا ہے بہت سے لوگ اور کمپنیاں دوسرے ملکوں سے آ کر یہاں کام کرنا چاہتی ہیں اور بہت سے لوگ یہاں پروپرٹی خرید کر رہنا بھی چاہتے ہیں اور جس ایریا میں بوجھ خلیفہ کو بنایا گیا ہے وہاں کی جگہ اتنی مہنگی ہے کہ 1.5 بلین ڈالر کی کوسٹ کو پورا بھی کر لیا گیا تھا آخر کار کیا وجہ ہے کہ 13 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور کوئی بھی بیڈنگ آج تک بوجھ خلیفہ کو بیٹ نہیں کر پائی اور وہ کونسی وجوہات ہیں جو اتنی انچی بلینگ بنانے کے لیے پیش آتی ہیں سب سے پہلے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جیسے جیسے آپ بلینگ کی انچائی بڑھاتے جاتے ہیں اس بلینگ کا سارا وزن نیچے والے حصے پر آ جاتا ہے اور نیچے والے فلورز کے لیے زیادہ وزن برداشت کرنا مشکل ہو سکتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جاتے ہیں تو ہوا کا پریشت بھی بڑھتا جاتا ہے اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے گا کہ ہوا کے وجہ سے کوئی پرابلم پیش نہ ہو اور برج خلیفہ نے ان مسائل کا سامنا کیا ہے اپنے ڈیزائن کے وجہ سے اگر آپ اوپر سے برج خلیفہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وائی کی شیپ جیسے نظر آتا ہے اور تھیری ونگز کی طرح بھی نظر آتا ہے اور ان ونگز جیسی شیپ کو سپورٹ کیا گیا ہے ایک درمیان میں لگے ہوئے پول کی وجہ سے جو ایک حد سے زیادہ مضبوط ہے اس سارے سسٹم کو بٹرسٹ کوئر سسٹم بھی کہا جاتا ہے اور اس سسٹم کو انگویٹ کیا تھا جس نے برج خلیفہ کا سپرٹکچر دیزائن کیا تھا جن کا نام ہے بل بیکر اور اس سسٹم کو پہلے بعد ساؤفت کوریا میں ایک بیلنگ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا جس کی ہائٹ دو سو تری سٹھ میٹر تھی اور اس کے بعد انجینئرز نے سوچا کہ اگر اس سسٹم کو فالو کیا جائے تو کافی انچی بیلنگ بنائی جا سکتی ہے اور اس کی وجہ سے ہی برج خلیفہ اتنی انچی بن پائی ہے اتنی انچی کہ برج خلیفہ آج دنیا کی سب سے انچی بیلنگ ہے اس کے علاوہ برج خلیفہ کی جو فانڈیشن ہے اس میں ون نائنٹی ٹو کانکریٹ اور سٹیل کولمز لگائے گئے ہیں جو زمین میں پچاس میٹر تک گہرائی میں جاتے ہیں اور اس کانکریٹ کو برج خلیفہ کے اوپر والے حصے میں بھی لے جایا گیا ہے اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے کانکریٹ پمپ بنائے گئے تھے جو برج خلیفہ کی کانسٹرکشن کے لیے استعمال کیے گئے تھے برج خلیفہ کے اگر ایکسٹیریر کی بات کریں تو ایک لاکھ سکیر میٹر سے زائد گلاس کا استعمال کیا گیا ہے اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ برج خلیفہ کے باہر دنیا کا سب سے بڑا لیڈی سکرین سسٹم موجود ہے جی ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے ورلڈ لارج سکرین یہی وجہ ہے کہ برج خلیفہ کے اوپر آپ لائٹ شوز رنگ برنگے ڈیزائن اور پیٹرن دیکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ مووی کے ٹریلرز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری بیلنگ کے اوپر ایک مووی کا ٹریلر دکھایا جا رہا ہو دراصل بیلنگ کے اوپر لیڈی لائٹس لگائی گئی ہیں جیسا کہ آپ اپنے موبائل یا ٹی وی میں دیکھتے ہیں اور ٹوٹل 1.2 ملین لائٹس اس بیلنگ پر لگائی گئی ہیں جو پوری بیلنگ کو جگمک آتی ہیں اور آپ مختلف قسم کے ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں جب آپ برج خلیفہ پر کوئی ڈیزائن یا ویڈیو چلتی ہوئی دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہوگا کہ برج خلیفہ کے اندر رہنے والوں کو ویڈیو چلتی نظر آتی ہوگی مگر اس کا جواب ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ یہ ایلیڈی لائٹس فریم پر لگائی گئی ہیں نہ کہ بیلنگ کے ششوں پر اس کی وجہ سے بیلنگ میں رہنے والوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ایسی کونسی بیلنگ ہیں جو برج خلیفہ سے بھی انچی بنائی جا سکتی ہیں پچھلے تیرہ سالوں میں برج خلیفہ کو کوئی بیلنگ بیٹ نہیں کر پائی ہے مگر پوری دنیا میں جو ٹونٹی ٹالس بیلنگ ہیں ان میں سے سترہ ایسی ہیں جو برج خلیفہ کے بعد بنائی گئی ہیں کئی ایسی بیلنگ ہیں جو پلان کی گئی ہیں اور وہ برج خلیفہ سے انچی ہوں گی ان میں سے دو ایسی ہیں جو بننا شروع ہو چکی ہیں پہلی ہے سعودی ارے بیا میں جڈا ٹاور اگر یہ بیلنگ پلان کے حساب سے بنائی گئی تو یہ پہلی بیلنگ ہوگی جس کی ہائٹ ایک کلومیٹر تک ہوگی اور اس کا ڈیزائن بھی برج خلیفہ سے کافی ملتا ہے اور اس بیلنگ بنانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ سعودی ارے بیا اپنی اکانومی کو ڈائیورسی فائی کرے اور اس بیلنگ کو بھی برج خلیفہ کی طرح ہی استعمال کیا جائے گا ایک نیا ڈسٹک بنانے کے لیے جدہ اکانومک سٹی اس بیلنگ کی کسٹرکچن دوہزار تیرہ میں شروع ہو گئی تھی اور دوہزار تیرہ سے اس بیلنگ کی کسٹرکچن رکی ہوئی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس بیلنگ کی کسٹرکچن دوبارہ کب شروع کی جائے گی اور دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ دبائی میں ہی ہے دبائی کریس ٹاور یہ ایک بہت بڑا اوبزرویشن ٹاور ہوگا اسے دوہزار سولہ سے دوہزار تیرہ کے درمیان پلین کیا گیا تھا اور اس کی فانڈیشن بھی لے کی جا جکی ہے مگر اس کا کام بھی رکا ہوا ہے اوریجنلی پلین تو یہ کیا گیا تھا کہ ایکس کوڈ ونٹی ٹونٹی میں اس بیلنگ کی اوپننگ کی جائے گی مگر ایسا نہ ہو سکا اس ٹاور کی ہائٹ کتنی ہوگی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے مگر یہ مانا جاتا ہے کہ اس کی ہائٹ آٹھ سو چالیس میٹر سے لے کر تیرہ سو میٹر تک ہو سکتی ہے یہ بیلنگ صرف ایک ٹاور ہوگا اس بیلنگ میں کوئی بھی رہ نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے بس اسے اوبزرویشن ڈیک کی طرح ہی پلین کیا جا رہا ہے جیسا کہ آئیفل ٹاور ہے مگر اس کی کنسٹرکشن بھی ابھی تک رکی ہوئی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کنسٹرکشن دوبارہ کب سٹارٹ ہوگی آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں